اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی امید کرتا ہوں دنیا کے جس کونے میں ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک پرانا انٹرویو نکالا ہے میں نے رائے خورم کا جو سکھ مفرور ہے اور جن کے وارنڈ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں عدالت نے اور ابھی تک ان کا کچھ اتا بتا نہیں ہے جو چھے ملزمان ہیں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک محترمہ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ موجود ہی نہیں تھا تو ہم کہاں سے وہ ڈاکومنٹ دیکھتے پہلی بات انہوں نے اس انٹرویو میں کی اس کے بعد جب ان کا دوسرا انٹرویو آیا اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے ویکسینیشن کا جو کارڈ تھا سرٹیفکیٹ تھا اس کو دیکھ کر جو ہے ہم نے نکاح کیا پہلا جھوٹ ان کا یہاں پہ پکڑا گیا نہیں اس وقت تو کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا میں کس طرح ان کو وہ ڈاکومنٹ دیکھتا لیکن بات یہ ہے کہ جب لڑکی نے ایج آف پیورٹی حاصل کر لی ہے اور وہ پنجاب میں لاہور میں آ گئی ہے تو یہاں کا جو کا لاؤ ہے وہ ہی اس پہ اپلائی کرنا ہے نہ کہ سندھ کا اور جو اب وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا اپنی بچی کی اچھی پرورش کر لینی چاہیے تھی اس پہ پورا دھیان دے دینا چاہیے تھا اس کی تربیت کرتے اس کی تمام ضروریات پوری کرتے یہ سٹیپ نہ ہوتا ہاں جی تو یہ آپ نے باتیں سنی انہوں نے کتنا اچھا مشوہ دیا کہ یہ دنیا میں واحد انسان بچے ہیں جو والدین کو بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں آپ اس سے پہلے والدین کو نہیں بتا تھا مہدی علی قاظمی کو نہیں پتا تھا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے ان سے دوستانہ محول کیسے رکھا جاتا ہے اور جتنی ویڈیو وائرل ہوئیں اس بچی کی آپ سب نے دیکھا کہ میرے خیال سے لاکھوں سے کیا کروڑوں سے بھی اچھے طریقے سے اس بچی کو رکھا گیا اس کا لباس آپ نے دیکھا اس کے چہرے پہ مسکراہتیں دیکھیں اور باپ کی محبت آپ نے اپنی بچی کے ساتھ خیرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک ایسا باپ جو اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہوگا تو وہ اس حد تک جا سکتا تھا ایسا باپ تو شکر ادا کرتا کہ چلو جی بجان چھوٹی بچی سے ماری ایسا باپ جو نفرت کرتا ہو جو غصہ کرتا ہو وہ کبھی بھی اس طرح اپنی اولاد کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتا تو یہ اس کو جواب ہے یہ جو بیٹھا ہوا دنیا کو سبق سکھا رہا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اچھا جی اب آپ ذرا سنیں یہ کہہ رہا جی میرے واکنگ کلائنٹ تھے یہ میرے پاس سیونٹین آف اپرل کو کیس آیا تھا یہ واکنگ کلائنٹ تھے میرے دعا اور زہیر دونوں اکٹھے آئے تھے میں نے میٹر کو انکوائر کیا پھر ان کے پیرنٹس کو زہیر کے پیرنٹس کو بلوایا کیونکہ دعا کے پیرنٹس اس کے پاس نہ ہو تو وہ سیل نمبر بتا رہی تھی نہ ہی اس کا ان کا کوئی کنٹیکٹ تھا نہ ہی وہ آ سکتے تھے کیونکہ اتنے لمبے زفر سے جو لڑکی اپنے گھر کو اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں پہ آگئی ہے اس کے پیرنٹس نے تو پیسے نہیں آنا تھا اور پھر زہیر کے پیرنٹس کو بلوایا اور یہ معاملہ سارا پھر ہوا تمام معاملات کے لیے آئے تھے نکاح کے لیے بھی آئے تھے پروٹیکشن کے لیے بھی آئے تھے اور آگے فردر بھی جو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی اس سارے معاملات میں نے کیے کیونکہ بینگ ایز ای پروفیشنل میں نے اپنی تمام پروفیشنل جوٹیز جو ہیں وہ پروائیٹ کی ہوں اس کی عمر چودہ سال ہے ہی نہیں وہ ہر جگہ پہ میرے سامنے بھی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بھی سیشن جیج صاحب کی کوٹ میں بھی اس نے اپنی عمر اٹھارہ سال ہی بتائی ہے اور اس کی عمر اٹھارہ سال ہی ہے ہوگی کیونکہ جو بچی اپنے موں سے ہر جگہ پہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال کہہ رہی ہے اس کی اٹھارہ سال ہے اگر اس میٹر کو کسی اور طرف لے جائیں کہ وہ چودہ سال کی نبالگ ہے تو اس کی بابت ایک بالکل کلیر ہمارے پاس موجود ہے ہائی کوٹ کی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے اس میں کہہ دیا گیا کہ اگر لڑکی کی عمر سولہ سال نہیں بھی ہے اور کم ہے لیکن اس نے اپنی ایج آف پیبرٹی حاصل کر لی ہے بلوگت حاصل کر لی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے جائز ہے اچھا یہ اب آپ نے سنا ہی واکنگ کلائنٹ تھے لیکن شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گواہ نے جب بیان دیا تو گواہ نے کہا ہے کہ شبیر نے مجھے کہا میرا ایک پرانا دوست ہے رائے خورم جس کے آفیس میں جانا ہے تو میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے یہ گواہ نے جو بیان دیا ہے اس کے اندر اس نے یہ بات کی ہے دوسری بات ان کی یہ جھوٹ ثابت ہوگی یہ واکنگ کلائنٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی واکنگ کلائنٹ ہیں میرے پاس ہمارے قانون میں قانون شہادت آرڈر میں موجود ہے کہ جب کسی بچے سے یا کسی بڑے سے کوئی کوسٹن کرتے ہیں اور وہ ریشنل آنسر دیتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سمجھدار ہے آکل ہے یہ بات کو سمجھ کے بیان کر رہے ہیں جائز صاحب نے اپنی مکمل تسلی کی ہے اسی طرح اس سے تمام کوسٹن سے پوچھے ہیں ہر بات کا اس نے ریشنل آنسر دیا بلکہ کوریکشن کرواتی رہی ہے اپنے سپیلنگ کے نام میں اور بھی جتنی بات کہ یہ اس طرح نہیں ہے سپیل یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے ہر چیز اس نے بتائی ہے کوٹ میں اچھا جی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے جج صاحب کے سامنے بھی میرے سامنے بھی بتایا کہ اس کی عمر اٹھارہ سال ہے پھر انہوں نے کہا کہ زہری سی بات ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہوگی اوہ خدا کے بندوں آپ سے یہ سوال ہے آپ کو آ کے کوئی بھی بچی جس مرضی عمر کی آ کے بول دے گی کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے تو آپ مان لیں گے اور ایک اتنا بڑا سٹیپ نکاح شادی جس کے لیے لوگ خواب سجاتے ہیں جس کے لیے زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں مینٹیں کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں ایک ڈریم لائب گزارنے کے لیے اور وہ جناب ایک چھوٹی سی بچی آئے موہ میں اس نے چوسنی رکھی اور آ کے کہ انکل 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 میں اٹھارہ سال کی ہوں تو آپ کہیں گے چلو جس کا نکاح کر دو یہ اٹھارہ سال کی ہے کیونکہ کہہ رہی ہے ڈاکومنٹس تمہارے بس کوئی موجود نہیں تھا اسی وجہ سے تمہارے لیے بارن گرفتاری جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں کہ تم نے کس بیس پر یہ نکاح کیا ہے لہٰذا پیرنٹس کو بلکہ مہدی صاحب جو ہیں یہ تو خود آن لائن کام کرتے ہیں ان کو تو سب سے مجھ سے تو بہت زیادہ ہی پتا ہوگا والد ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں وہ باہر کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے کوئی جوب نہیں کرتے گر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح بچوں کو بھی انہوں نے محبوس کر کے رکھا ہوا تھا جو بچی جس کو توجہ کی ضرورت تھی اس کی پروش کا ٹائم تھا اس کی ماں کی اس کو ضرورت تھی اچھا جی اب یہ بھائی صاحب ماشے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے والد نین کی لاپروائی ہے بچوں کو جو ٹائم نہیں دے پارے پھر ایک جگہ انہوں نے کہا جی ایک انٹرویو ان کا جو ہے پہلے آیا اس سے پہلے آیا انہوں نے کہا جی وہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے وہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے مہدی علی کازمی اور اس انٹرویو میں یہ بندہ کہہ رہا ہے وہ تو جی آن لائن کام کرتے تھے اور گھر میں رہتے تھے وہ ہر وقت تو بھائی آپ جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں یا اس باپ کے لئے اٹھائیں جو سارا دن بائی رہتا ہے رات کو تھکا ہارا آتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دے سکے کہ اس کے بعد کمرے میں جا کے سو جاتا ہے اور پھر اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے بچے جو ہیں وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں دو کمرے کا گھر جس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ خود اندازہ لگا لیں ایک سمجھدار آدمی سوچے کہ جو انسان ایک گھر کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فرنڈلی ہوتا ہے اور کس طرح وہ رہتا ہے اور پوری دنیا تیکھ رہی ہے جی گھر میں اس کو فورس کیا جاتا تھا اس کی شادی اس کے والد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے زین العابدین کے ساتھ اس عید پہ تہپ آگئی تھی کہ ان کا نکاح کر دیا جائے گا ارسا جی بھائی صاحب اب یہ فرما رہے ہیں وہی زین والا قصہ ایک ان کو ملا ہوا ہے اور سب سے پہلے بچی سے یہی سوال کیا ہوگا کہ بھائی تمہارا قریب ترین جو ہے وہ کون ہے رشتہ دار تمہاری جو ہے ذرا عمر کے قریب شریب ہو تو انہوں نے نام دے بچی نے نام لے دی ہوگا معصوم ہے بچی اس نے بتا دیا ہوگا جی زین نام ہے اس کا اب ہی اس کے پیچے پڑ گئے جس کی گوائی انہوں نے میدی بھائی نے قرآن اٹھا کے دے دی کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں بات پتا کہ ان کے پاس پہنچتے بھی وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سوال بھی ان جیسے ہی کرتے اور بھائی ان سے سوال پوچھیں سی ڈی آر پہ بات کریں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ٹیکسی ڈرائیور پہ جو کہتے ہیں یہ بچی وہاں پہنچی کیسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا سیم کے اوپر بات کریں بھائی آٹھ سیمیں لے کے کیا کرتے رہتے تھے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ان سے یہ پوچھیں اگر اس کی والدہ رشتہ لینے گئی تھی ہوا میرا رشتہ لینے گئی تھی اگر میدی بھائی کا نمبر نہیں تھا ان کے گھر کا اڈریس نہیں تھا انہوں نے کہا جی ہم رشتہ لینے گئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا بچی نے انکار کر دیا کہ آپ واپس لے جائیں اور جناب وہ میرے والدین نہیں مانیں گے تم کہاں جا رہے تھے اور بھائی تم کہاں جا رہے تھے نہ تمہارے پاس اڈریس نہ تمہارے پاس موبائل نمبر تم کے لوگ ہو کس طرح کے لوگ ہو تم یار ان سے پوچھنے والے سوال کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے مطلب کتنا آپ لوگوں کو کیا بے وقوف سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رائے خورم صاحب آپ کی بھی جان نہیں چھڑنے اس کیسے ٹھیک ہے کیونکہ پہلا سٹپ اگر آپ ہوتے آپ کہتے ہیں بھائی پیچھے اٹھو نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی چاچا نہ چاچی کوئی تایا کوئی بچی کے ساتھ موجود نہیں ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے میں کس طرح اتنا بڑا سٹپ اٹھا دوں اور میں ان کا نکاح کر دوں یہ سارا سار آپ کی غلطی تھی ٹھیک ہے ناظرین یہ ایک رکھا ہوا تھا انٹرویو میں نے کہا کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ اور ان کے جو پرانے انٹرویوز ہیں دوسرے لوگوں کے بھی جو ان کے بھائی ہیں شبیر صاحب ان کے بھی انٹرویو ہیں انشاءاللہ اس کا بھی پوست مارٹ ہم کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ